موسیقی آداب خوش آمدید ہے آپ کا کہوائن کشمیر میں اس پروگرام میں ہر حابتے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جمہو کشمیر کی ایک ایسی شخصیت سے جس نے سوسائٹی میں اپنے کام، محنت، مشکت اور قابلیت کے بنیاد پر نظیر قائم کی آج جس ہنار نوجوان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ اپنی سوشل رسپونسبلٹیز کے پرتی پوری طرح سے آویر ہے اور چہاتا ہے ایک بہت ہی سوشلی ایمپیکٹ فول بزنس کریئٹ کرنا اور اس کی کوشش کامیاب بھی ہو رہی ہے آج سے ساڑھے پانچ سال پہلے کشمیر یونیورسٹی سے ایم بی اے کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد موہت مہراج نے کھولا اپنا نیا وینچر کشمیر باکس جو کشمیر کے کسانوں کو وہاں کے ہینڈی کرافٹس پرسنز کو وہاں کے آرٹیسنز کو وہاں کے بونکروں کو نہ صرف ایک نئی پہچان دیتا ہے بلکہ دنیا بھر کے بازار بھی ان کے لیے کھولنے کی کوشش کرتا ہے کشمیر سے ہم عام طور پر جس طرح کی سورکیاں اور ہیڈلائنز سنتے ہیں ان سے بلکل الگ ہیں وہ کھتاب جن سے کشمیر باکس کو اب تک نوازا جا چکا ہے مثلاً بیسٹ سٹارٹ اپ آف دی آر ہوتیسٹ کمپنی آف دی آر بیسٹ ڈیجیٹل بزنیس آف دی آر آئیے ملتے ہیں مہیت مہراج سے مہیت صاحب خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں السلام علیکم محیط صاحب آپ بزنس فیملی سے بلان کرتے ہیں آپ کو بزنس بیک گراؤنڈ ہے یہ آئیڈیا جو ہے آیا آپ کو کشمیر باکس کا کئی سے آیا دیکھیں بزنس تو میری فیملی نے کبھی کسی نے کیا نہیں ہے جب میں کالیج کے دنوں میں تھا میں اپنا بیچلرز کر رہا تھا کشمیر یونیورسٹی سے انہی کالیج کے دنوں میں میں ٹکنالوجی سے بہت امپریس ہوا جب میں سکول میں بھی تھا تو کافی زیادہ کمپیوٹرز پر ٹائم سپینڈ ہوتا تھا بہت اچھا لگتا تھا کمپیوٹرز پر ویب سائٹ بنانا 11-12 میں آکے ایک چھوٹا سا کامپنی سٹ اپ کیا ٹرائیول کو ریلیٹڈ اور اس سے سمجھ آیا کہ یہ جو آن لائن ہے جو انٹرنیٹ ہے یہ ایک بہت بڑا پلاتفارم ایک بہت بڑا پار ہے آپ کے ہاتھ میں تو اگر آپ اس کو ایک ایفیکٹیوی طریقے سے یوز کر پائیں تو آپ پوری دنیا کو as a market اپنا ٹریٹ کر سکتے ہیں شاید آپ یہ جانتے نہ ہوں لیکن جب ہم نے اپنا ریسرچ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کشمیر ایک واحد ایسی جگہ ہے پوری دنیا میں جس کے اپنے نام سے ہینڈی کرافٹ شورومز ہیں سو آف لائن نظر یہ سے تو ایک اتنا بڑا برینڈ already کشمیر بنا ہوا تھا لیکن آن لائن سپیس میں it was all virgin بلکل کوئی market نہیں تھا تو وہ ایک بہت بڑی opportunity تھی تو college کے ہی دنوں میں میں نے کشمیر box start کیا اور اس کے بعد آج 6 سال سے ہم اس کو کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ کشمیر box کیا ہے جی کشمیر box ایک ایسا initiative ہے جو ہم نے لگ بگ 2011 یعنی کی 6 سال پہلے start کیا تھا یہ میرے ساتھ کاشف احمد خان جو میرے کو فاؤنڈر تھے انہوں نے شروع کیا تھا idea یہ تھا کہ اگر آپ کشمیر کو دیکھیں کشمیر کے جو پرادکٹس ہیں چاہے وہ کشمیر کا ہنڈی کرافٹ ہو چاہے وہ کشمیر کا فوڈ ہو جس میں آپ کے ڈرائی فروٹس یا آپ کا سیفرون یا آپ کے ایپلز یا آپ کا کوئی بھی ایسا پرادکٹ جو ہنڈی کرافٹ میں جیسے آپ کا پیپر میشی یا آپ کا کارپیٹس یا آپ کا والنٹ وڈ یا آپ کا پشمینہ یہ سارے کے سارے پرادکٹس جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس جیسے پرادکٹ لائن کے لئے ایک جو آج کل کا جو دور ہے اس میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے انٹرنیٹ سے ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑی گیپ ہے اور یہ جو پرادکٹ ہے یہ لوگوں کو ایکسس نہیں مل پا رہا اس انٹرنیٹ کی ذریعے انٹرنیٹ کا فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ اس پرادکٹ کو گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کی کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں سو انیشلی یہ آئیڈیا تھا کہ بہت سارے جو آٹیزنز ہیں کشمیر کے جو کشمیر سے باہر نہیں جا سکتے جن کے پاس ایکسس نہیں ہے ان کے لئے ہم ایک پلاتفارم کھڑا کریں جو ان کو ایک ایکسس دے دے گلوبل آڈینز کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ایک مارکٹ بنانے کے لئے لیکن دھیرے دھیرے جب ہم نے اس میں ریسرچ کرنا شروع کیا ہمارے کسٹمر کی طرف سے بھی اور ہمارے آٹیزن کی طرف سے ہمارے سپلائر کی طرف سے تو ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں وہ بتا چلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سپلائر کی طرف دیکھا یعنی کی آٹیزن تو ہم نے دیکھا جو یہ بیک بون ہے اس پورے آٹ اینڈ کرافٹ کی چاہے آپ پشمینا لے لیں چاہے آپ کشمیر کے کارپیٹ لے لیں یا پیپر میشی لے لیں جو بیسکلی جو آٹیزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹریڈ چلتا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کی جو رینیومیریشن ہے یعنی جس کو آپ ویجز کہتے ہیں وہ اتنی کم ہے کہ اس پہ ایک آٹیزن آج کے ٹائم پہ سسٹین نہیں کر سکتا ہم نے جب بہت آٹیزن سے بات کی تو دیکھا کہ کسی کسی آٹیزن کا جو ڈیلی ویج ہے وہ لگ بگ اسی روپے سے ڈیڑھ سو روپے کے آس پاس ہے جس سے اس کا منتھلی انکم جو ہے قریبن قریبن پانچ یا سات ہزار کے بیچ پڑتا ہے جو کہ آج کے دور میں اس پہ ایک انسان سسٹین نہیں کر سکتا فیملی سسٹین کرنی کے بات ہی نہیں ہارڈ ورک بہت ہے بہت ہے سب سے لے کے شام تک بیٹھنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر وہ کانٹیونو بیٹھے گا تو زیادہ سے زیادہ سب سے لے کے نو بجے سے ایک تک اور دو بجے سے لے کے چھے تک زیادہ سے زیادہ 150 160 اتنا ہی کماتا ہے کاری کا دن میں اس لئے آج کل یہ جو آٹیزنز ہمارے یہاں پہ وہ یہ آٹی چھوڑ گئے ہیں بلکل بہت سارے ایسی ریزنز ایک ڈیکلائن بھی ہو رہا ہے کشمیری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کی جو مارکٹ سائز ہے اس میں اور اس کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ آٹیزن چھوڑ رہے ہیں اس کا ریزن بہت بڑا یہ بھی ہے جو ہم نے ریسرچ کیا وہ یہ تھا کہ آج کی دور میں جو لوگوں کے انٹریسٹ ہیں وہ بدل رہے ہیں ان کی جو لائکنگز ہیں وہ بدل رہی ہیں تو جو پیپر میشی کا باکس یا آپ کے وولنٹ ووڈ کا کوئی فرنیچر آئیٹم جو آپ دو سو سال پہلے یا سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے بیچا کرتے تھے آج وہ لوگوں کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کیونکہ آج لوگوں کا انٹریسٹ چینج ہو گیا ہے ان کی لائکنگ بدل گئی ہے تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ کبھی بھی اس دور سے اس دور میں آیا نہیں سو ایک ٹرانزیشن جو پروڈک ڈیویلپمنٹ کا ہوتا ہے وہ کبھی ہوا نہیں سو اس کیس میں جب ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کشمیری پروڈکٹ ایسے مارکٹ میں بکتے ہیں جو کشمیر میں اصل میں بنے ہی نہیں ہیں تو فیک آئٹمز بہت تھے مارکٹ میں تیسرا چیز یہ تھا کہ جو ہمارے آٹیزنز ہیں کیونکہ جیسا آپ نے صحیح کہ ان کے لئے ویج بھی اتنا نہیں ہے تو یہ دیرے دیرے چھوڑنے لگے تھے پوری انڈسٹری کو تو ہم نے اس پروڈلیم کو دیکھا یہ ایمپورٹنٹ ہو گیا کہ ہم صرف ایک ای کامرس پلاتفارم نہ بنائیں ہم ایک پورا بزنس ایکو سسٹم کھڑا کریں جس سے ہم انشور کریں کہ یہ جو ساری پروڑلیم ہے چاہے وہ مارکٹ ایکسس کی ہو چاہے وہ ڈیزائن انٹرونشن کی ہو چاہے وہ سوشل ایمپیکٹ کی ہو چاہے وہ آپ کے پروڈک ڈیویلپمنٹ کی ہو سیفر ایکزامپل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر سے ہمارے پاس آج تک ورلڈ کلاس پروڈکٹ بلے ہیں چاہے وہ پشمینا ہو یا کوئی بھی اور پروڈکٹ ہو لیکن ہم نے کوئی گلوبل برینڈ کشمیر سے آتے ہوئے نہیں دیکھا سو برینڈ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم نے آج تک ابھی فوکس نہیں کیا تو ہمارے پاس ایک کرنے میں کس حد تک آپ کامیاب ہوئے الحمدلللہ الحمدللہ ان پانچھے سالوں میں ہم نے آلموست آلموست سو سے دو سو کے قریب لیبلز اپلوڈ کیے ہیں کشمیر سے ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے اس میں کہ جب بھی کشمیر باکس پہ کوئی پروڈکٹ بگتا ہے وہ کشمیر باکس کے نام سے نہیں بگتا ہم ایک پلاتفارم ہیں جو ان آرٹیزنز کو یا ان برینڈز کو ہولڈ کرتے ہیں تو ہوسٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان آرٹیزنز کو ہی برینڈ بنا دیا تو آج کی ڈیٹ میں سو سے دو سو آرٹیزنز کے جو گروپس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ سیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم سے کم آٹھ سو سے ہزار برینڈز جو ہے وہ کشمیر سے لائے ہوں اچھے یہ جو آپ ریڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں کہ دو سو سال پہلے والے جو پروڈکٹ آج بھی وہی بنا رہے تھے ہم تو اس میں ریڈیزائننگ کہاں تک پہنچی دیکھیں جہاں تک اس ریڈیزائننگ یا پروڈک ڈیویلپمنٹ کا سوال ہے یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے یہ ایک ایسا ایفرٹ ہے جو ایک دن میں obviously possible نہیں ہے اور دوسرا چیز یہ بھی ہے جب بھی پروڈک دیویلپمنٹ ہوتا ہے یا ڈیزائن انٹرونشن ہے اس میں capital انٹسیونس کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے capital انویسٹ کرنا ہے ایک نیا پروڈک بنانے میں پھر اس کے R&D میں پھر اس کو اپنے مارکٹ میں تیسٹ کرنے کے لئے تو وہ چیز ہمارے artisans کے لئے possible نہیں ہے تو to overcome that what we did is we started ourselves partnering with different retailers and global designers so we are working with some of the top retail designers of the world right now اس سے ہماری دو چیزیں ہو جاتی ہیں جب ہم ان global designers کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں اس کے دو بیسک وجہ ہیں ایک جو آپ کا بزنس ہے وہ پورٹفولیو بزنس آجاتا ہے تو اگر اس سال ان کو پسند آیا آپ انہوں نے ایک لائن کی تو وہ اگلے سال دوبارہ دوسری لائن کر آئیں گے لیکن دوسرا جو بہت اہم ریزن ہے کہ اس پروسس میں یہ knowledge گین کر سکتا ہے آٹیزن کہ ایک گلوبل برین اگر بنانا ہے تو بنانا کیسے ہے اس میں جو قوالیٹی کا بینچ مارک ہوتا ہے چار سال بعد پانچ سال بعد اپنا برین اسی learning اور اسی knowledge کے بیس پہ لے آئے جو ایک گلوبل آرڈینس کو اٹریکٹ کر سکے آپ کو دیکھیں جہاں تک کشمیر باکس کی بات ہے جو پچھلے چار یا پانچ سال رہے ہیں ہم اگر کشمیر کو از سپلائی چین دیکھیں اس نظریے سے دیکھیں سپلائی کے نظریے سے تو یہ سارا کا سارا مارکٹ ہے اس میں بلکل اوگنائزیشن نہیں ہے تو لاسٹ کے چار یا پانچ سال ہمارے رہے ہیں اس میں ہم نے مارکٹنگ پہ بہت کم ایفرٹ ڈالا ہے اور جو زیادہ تر ایفرٹ تھا وہ اس سپلائی چین کو بلڈ کرنے کے لئے لگایا گیا ہے لیکن اسی پروسس میں ہم نے کچھ ایسے ہمارے آرٹیزن بھی چنے تھے جن پہ ہم نے تھوڑا سا مارکٹنگ ایفرٹ کیا ہم نے دیکھا ان کا product تھوڑا سا promising ہے تو اپنی طرف سے ہم نے بھی تھوڑا سا اس میں انپٹ دیکھے ان کی مارکٹنگ جب کی تو ہمارے سارے آرٹیزن جیسے ہمارے کچھ آرٹیزن تھے ان کا بزنس ہے تین سے پانچ گنا تک بڑھ گیا تھوڑا کشمیر باکس پلاتفارم آبیسلی یہ بہت چھوٹی لیول پہ ہے اور بہت کم آرٹیزن کے ساتھ ہے لیکن ہمارے کو جب یہ پروف آف کانسپ مل گیا اب ہم اسی کانسپ کو اپنے باقی آرٹیزن کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم آنے والے وقت میں ہم اس آرٹیزن کی جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے یا چھوٹے سے برینڈ کی یا چھوٹے سے لیبل کی یا ڈیزائنر کی جو چاہتا ہے کہ مجھے گلوویل ایکسس ملے اس کی انکم تین سے پانچ گنا کیسے بڑھا سکے جب سے کشمیر پروکوس آیا تھا اس وقت سے ہمارا تو کام بھی چلا اچھی طرح سے اور پیسے بھی آتا ہے ٹھیک طرح سے فارق اتنا پڑھا کہ دیکھئے کام ہے جو کمپنی ہے وہ پیسے دیتی ہے کھاتی نہیں ہے پیسے پیسہ دیتی ہے اور اچھے سے اور ایک آرڈر ختم ہوتا ہے دوسرا دیتی ہے یہ جو ہمارے آٹیزنز تھے ان کے بچے جو اس آرٹ کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ بہت ساری فیکٹرز تھے جن میں ویجز کا بڑا ایمپورٹن فیکٹر تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کونسیپٹ سے یہ جو نئی جنریشن ہے وہ کشمیر آٹ کی طرف واپس آئے گی دیکھئے ابھی وہ کہنا تو بہت مجھے لگتا ہے جلدی ہوگا لیکن جہاں تک ہمارے کو انیشل سائنز ملے ہیں اپنے بزنس سے تو بزنس کافی پرومیسنگ لگ رہا ہے اگر آپ نے اسٹیسٹکس بھی دیکھے ہوں گے تو کشمیر پروڈکٹس کا جو اینوال مارکٹ سائز ہے وہ پانچ بلین ڈالر کے قریب ہے جو کی لگ بگ آپ کا سیمتیس ہزار کروڑ کے آس پاس آ جاتا ہے اور اس پوٹینشل کو اس پورے مارکٹ کو فلفل کرنی کے لیے ہمارے پاس اتنی ریسورس ہی نہیں ہیں تو اس سنس میں اپرچونٹی تو وہ بہت زیادہ ہے بس یہ ہے کہ ایک مارکٹ ایکسس ہمارے یوث کے پاس یا ہمارے آٹیزن کے پاس آج تک تھا نہیں جس پلاتفارم کو ہم کشمیر باکس میں بیلڈ کرنا چاہتے ہیں کشمیر باکس آپ کا جو یہ پلان ہے آپ کے جو باقی مارکٹ پلیسز ہیں جیسے فلپ کارٹ ہو گیا یا سناپ ڈیل ہو گیا ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارا جو پلاتفارم ہے وہ انیبلنگ پلاتفارم ہے جب ہمارے پاس ایک آٹیزن آتے ہیں تو ان کو ایک پروڈک کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں لانی تو اس کا جو فوٹو شوٹ ہے یا اس کا جو کانٹینٹ لکھنا ہے اس کے بارے میں سٹوری لکھنی ہے اس کے ایٹریبیوٹس لکھنے یہ سارا کا سارا جو ایفرٹ ہے وہ کشمیر باکس کرتا ہے سو ہم نے اس کو ایک آٹیزن کے لئے پلاتفارم بنا دیا نہ تو ان کو انٹرنیٹ کی نولیج چاہیے نہ تو ان کو کمپیوٹر کی نولیج چاہیے بس ایک پروڈکٹ ہمارے پاس لے کے آئے جس کو ہم ہوسٹ کریں کیٹالوگ کریں اپنی لیول پر اور ان کے لئے وہ سیل کریں سو ایفرٹ جو آٹیزن کی طرف سے ہے وہ زیادہ تر پروڈک میں لگے گا اور اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل وہ بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ تو انہوں نے بھی ریالائز کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا پروڈک یو ایس میں سیل کر رہے ہیں ان کا پروڈک آسٹریلیا جا رہا ہے برٹن جا رہا ہے بہت ساری کنٹریز میں جا رہا ہے سو اس سے ان کا بھی جو ہے انٹریسٹ اس میں دیرے دیرے بڑھ رہا ہے ہمارے پاس کافی youth آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کچھ اس سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس فنڈس اویلیبل نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بہت سارا ایسا پوزیٹیونس دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کے پاس ابھی کتنے ایمپلائیز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کشمیر باکس میں ہمارے پاس آلموست ابھی تیس ایمپلائیز ہیں لیکن اسی سال اسی مہینے ہم نے اپنا ایکسپینشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور ہمارے اس سال کے اند تک ہمارا جو ٹیم سائز ہوگا آلموست 50 تچ کرے گا اور اگلے سال تک ہمارے سال تک ہمارے تارگیٹن سموہر رہاون ہندردر ہندردر ٹوینٹی پیپل میں یہاں پر پر پیماریلی آدینس میں یہاں پر کسٹمر کیر کا دپارٹمنٹ ہینڈل کرتی ہوں جس میں ہمیں کافی ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوئیریز آتی ہیں جیسے کہ کشمیر میں جتنے بھی پرودکٹس مینیفیکچر اور پردوس ہوتے ہیں ان کے رگارڈنگ جیسے ہمارے پاس ڈرائی فوٹس ہے ہمارے پاس کرافٹ ہے کافی سارا تو ان کے جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کریں دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں میں بھی جب اپنے سکول یا کالیج کے دنوں میں تھا تو میرے بھی کافی ریلیٹیوز تھے جو بہت پش کرتے تھے کہ آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کریں کوشش کریں آپ کو آگے جا کے گورنمنٹ جاب ملے لیکن میرا ایسا ماننا تھا کہ اگر آپ کے پاس skill ہے تو آپ کو اپنے آپ کو رسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے آج ہم میں آپ کو چھوٹی سی example دوں گا آج سے دس سال یا بیس سال یا تیس سال پہلے جو لوگ تھے جو اپنا career start کرتے تھے وہ usually اپنا career شروع جہاں سے کرتے تھے and be بالکل اسی company میں کرتے تھے تو ان کے لیے جو need تھی وہ یہ تھی کہ stability ہو life میں ایک standard income ہو جسے وہ اپنا گھر چلا سکیں یا اپنا family کو چلا سکیں آج کی جو generation ان کا سونچنے کا طریقہ بہت different ہے ہمارے کو پیسے سے جو ہے ہمارے کو stability سے مزا نہیں آتا ہمارے کو پیسے سے مزا نہیں آتا ہمیں peace of mind peace of heart سے مزا آتا ہے اور اسی کے چکر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنس جو آج ہیں وہ اپنے جو domains ہیں ان سے اتنا زیادہ شفٹ کرتے ہیں جو MBA کی دگری کر رہا ہے وہ کہیں اور سیٹل ہو رہا ہے کیونکہ peace of mind نہیں مل رہا آپ کشمیر میں ہی اگر دیکھیں تو آپ کی لگ بگ 10 لاک unemployed youth ہیں جو ایک statistics نکل کے آیا ہے اور آپ کی جو government ہے اور آپ کی جو private organizations ہیں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو لاکھ کو اس میں adjust کر سکتے ہیں تو جو باقی کے آٹھ لاکھ ہیں یا تو ان کے پاس option ہے کہ وہ گھر بیٹھے ویٹ کریں ایک job آنے کا جو کی ہے نہیں یا تو وہ ایک ایسا چھوٹا بزنس بھی set up کریں جس میں دو لوگ ہی سہی یا تین لوگ ہی سہی اپنے ساتھ ساتھ دو یا تین لوگ کو اور employ کر سکیں and who knows اگر آپ اچھے بزنس کو execute کریں پھر 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 بزنس کو expand کیسے کیا چاہے ماشاءاللہ آپ بہت ینگ ہے تو آپ پاس تائم جو ہے آپ کیسے گزارتے ہیں آپ جو کشمیر باکس بنا ہے پچھلے پانچ سال میں یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے یہ محیط کا ایفرٹ نہیں ہے اپنے فری ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سوفی میوزک سننا پسند کرتا ہوں محیط میراج صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جنی کے لئے بہت شکریہ اب جمع کشمیر کے ایسے ایشو پہ بات کریں جو یہاں کے لوگوں سے جڑا ہو آپ کا خوش حمدید ہے کہوان کشمیر میں آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر کی دستکاری یعنی ہینڈی کریپ پہ حال ہی میں یہاں پہ کشمیر پشمینہ دستکار یونین نے ایک پروٹیسٹ پروڈکشن ہو رہا ہے اسے کافی اثر پڑا ہے ہینڈ میڈ پہ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس آج دو مہمان ہے روپ پنجابی صاحب ہے فارمر پریزیڈنٹ ہے کشمیر چیمبر آف کامرس ان اندرسٹری کے اور پشمینہ دستکار یونین کے ایک سدستی ہے ان کا نام شاوکت صاحب آپ دونوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم پہلے ہم شاوکت صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پروٹیسٹ کیا تھا آپ نے مشین میڈ کرافٹس کے بارے میں تو آپ نے کیوں پروٹیسٹ کیا کیا پروبلم ہے اس میں مہشین سے یہ اثر پڑ رہا ہے پہلے ہم ایک آرٹیزن کو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ اثر کیا پڑ رہا ہے پہلے ہم دیکھیں گے یہ خالص پشمینہ نہیں رہتا ہے کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج تک کوئی ایسی ٹکنالوجی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو ہنڈرنٹ پرسنٹ فارم میں اس کو مشین پہ چڑھائے گے اس میں یہ نائلان ویسکوس کچھ اور نائلان کی جو بہت ساری قسمیں ہیں جو اس میں ملا کے تب یہ مشین پہ چڑھ جاتا ہے تو پہلے اس قسم کی نائنصافی کرافٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اب ہو رہی ہے کہ آٹیزن کو کیسے بچائے اور اس کو کیسے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا نقصان پہلے یہ ہے کہ ایک مشین جو ہے یہ سپننگ کی ہم بات کرے سپننگ میل کی بات کرے گے ہم یہ ایک دن میں ایک فریم جو ہوتا ہے اس کا چار سو پائپس ہم کہے جس میں بنائی کرتے ہے یہ ایک دن میں آٹھ کیجی بناتا ہے چار سو فریم ایک فریم میں جو چار سو نیڈلز ہوتے ہیں یہ آٹھ کیجی بناتے اگر ہم دیکھیں گے کہ اب وومن سپنر یہ کتنے ٹائے میں اور کتنی تعداد میں اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے جو آٹھ سو وومن سپنر یہ تو ایک دم بیٹھ گئی اس کا کام ماشین نے کر دیا ہے اور اسی طرح پاور لوم پہ بنائی ہو رہی ہے کبڑی کی ایک کبڑا جو ایک شال بن رہا ہے دس منٹ میں آج کل پاور لوم پہ بن رہا ہے وہ بھی پیور فارم میں نہیں بنا رہا ہے اور آٹیزن بنا رہا ہے یہ پانچ یا چھے دن میں ایک شال کی پروسس جو ہے چلتی ہے تو ایک دن میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک پاور لوم کتنے شال بنائے گا تو کتنے افیکٹ ہو جائے گے یہاں سے آٹیزن بلکل آپ صحیح بات فرما روپ صاحب ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مشین کا دور آگیا ہے مگر یہ مشین کا دور ہے یہ صرف کشمیری آرٹ پہ اس کا اثر نہیں پڑا ہے کلوبل ٹرنڈ ہے آج کل تو آپ اس کو کئیسے دیکھتے ہیں ایکچولی ایسے دیکھیں کہ کشمیر ہے تھراؤٹ ورلڈ ہینڈ کرافٹ کے لئے جانا جاتا ہے اب اس میں بدقسمتی یہ ہے ہمارا یہاں جو شال پہلے مان لیجئے شاہ توس کا بنتا تھا اس کو بولتے تھے کنگ آف شال سراؤٹ ورلڈ صرف ایک جگہ ہے کشمیر جہاں یہ بنتا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو بین کر دیا بین اس لئے کیا گیا کشمیر میں چیرو اس کو کشمیر میں مارا جاتا ہے اس سے یہ ایک ٹریکٹ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ جو ہے اس کی میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی جو گراؤنڈ ریالٹی دیکھتی جو یہاں سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے ہمارے شاہ توس والے پشمینہ ایسیشن ہے یا کشمیر چیمبر آف کامرز ہیں ان کے ساتھ بات کی جاتی یہ جو ہے لڈاک کے بہت اوپر ہائی ریجنز میں یہ انمول پایا جاتا ہے جو کہ آرمی کے اندر ہے اسی طرح چینہ میں بھی اسی ایریا میں پایا جاتا جہاں چینہ کی آرمی ہے تو ہمارے لڈاک کے جو لوگ ہیں وہ جاتے تھے یہ کلیکٹ کرتے تھے یہ شیڈ کرتا تھا انمول سال میں ایک بار وہ کلیکٹ کر کے لاتے تھے کشمیر میں یہ انمول ہے ہی نہیں تو یہ جو تھا کہ کشمیر میں مارا جاتا ہے یا لڈاک میں کیونکہ اتنا اوپر ہے یہ اور سارا ایریا آرمی کے اندر ہے گراؤنڈ ریائلٹی یہ ہے کہ انمول ہے ہی کشمیر میں یہ جو یہ یہ پہ سوال اٹھتا ہے یہ جو مشین کا دور ہے اس نے ہر شعبے میں جو ورک فورس ہے اس کو کم کر دیا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کشمیر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو مشین کا ہے اگر ہم جمہ کشمیر گورنمنٹ کو فورس بھی کرتے ہیں کہ اس کو بین کر دی جو کہ ہم نے کوشش کی تھی کی تھی مگر اس سے کیا ہوتا ہے جمہ کشمیر میں بین کر سکتے آپ کے مشین پنجاب میں بھی ہے پنجاب سے باہر بھی ہیں جہاں پر یہ بہت خول سیل میں بنتا ہے پشمیر تو انفارچنیٹ یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکے گورنمنٹ آف انڈیا پھر سے یہ ہوا کہ یہ انڈسٹری ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے مشین میڈ بھی چلے گا شاوکت صاحب بناتی ہیں یہ پروڈکٹ ان کو آپ کسی ڈیل کریں گے اگر ہمارے اپنے سٹیٹ میں یہ بند ہو جائے گا جیسے کہ روف صاحب نے یہ بجا فرمایا کہ جی آئی کی بات آگی بیچ میں ہم اپنے جو کاریگر ہے یا منفیکچر یا ایکسپورٹر اگر ہم جی کو پرموٹ کرے گے تو میشین جو ہے یہ یہ خود بخود اس کا بند ہو جائے گا لیکن پہلی بات یہ کہ جی کو کیسے پرموٹ کرنا ہے یہ پہ نہ ہی تو گورنمنٹ میشین کو بند کر رہی ہے اور نہ ہی جی کو پرموٹ کر رہی ہے نہ وہ بات سن رہی ہے کہنے نظر آتا ہے کچھ تو تب ہی ہم بھی کچھ بول سکے گے روپ صاحب یہ جو جی آئی کی بات کریں کہ گورنمنٹ کے سٹیمپ لگنی چاہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے یہ پشمینہ ہے کشمیر کا ہے کہ یہ مشین میڈ نہیں ہے مشین میڈ کو الگ سٹیمپ لگنی چاہے اس کو الگ سٹیمپ لگنی چاہے اس سے یہ پرابلم جو ہے کس حد تک کشمیر کی دستکاروں کی پرابلم سال ہو اس میں پہلے تو چاہیے کہ ایویرنس سٹیمپ لگانا تو ٹھیک ہے وہ حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہم نے یہاں مشین لائی سارا کچھ ہو گیا مگر جب تک باہر ایویرنس نہ ہو کسٹمر کو باہر کے ملکوں میں پتا نہ ہو ریئر پشمینہ جو خات سے بنا ہوا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا خات سے بنائے ہوئے اور مشین میں جو یہ کہہ رہے ہیں فرق یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اس کی دادی نے ان کو وہ شال بہو کو دے دیا بولا یہ میری دادی نے دیا ہے یہ اس کی لائف ہوا کرتی تھی مشین میں یہ پاسبل نہیں ہے اتنی لائف ہو کہ اپنی دادی کو دے دے بولے میری دادی نے دیا تھا یہ نہیں پاسبل مشین میں ڈیفنیٹلی ہے مشین والا شال زیادہ چلے گا نہیں مگر ایویرنیس مگر آج کل جو پرابلم ہے کہ لوگ سستہ ڈونڈتے ہیں تو آپ کنوینز ایسے کریں گے ایک کسٹمر کو اس شال اور اس شال میں کیا فرق ہے تو آپ سرکار سے کیا چاہتے ہیں کی سٹیمپ ہو اس پہ کہ ایک کشمیری ہینڈ میڈ ہے اگر میں شال بناوں گا یا منفیکشنر بھی شال بنائے گا جب تک کسٹمر کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ یہ کشمیر پشمینہ ہے کیا اگر ہم کسی بھی جگہ کسی ائرپورٹ میں جائے گے تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پشمینہ شال ملے گی لیکن وہ وزکاس ہے ہماری پشمینہ شال کو پشمینہ بنایا گیا ہے اگر یہ اویرنس انٹرنیشنل پھیل جائے کہ انٹرنیشنل کسٹمر کے پاس اس کی اویرنس ہو جائے تو یہ مسئلہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے روب صاحب مشین ورسی ہینڈ میڈ اس کا سلیوشن کیا ہے بین کرنا یا کوئی وہ ٹھکا بین تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس وقت پاسبل نہیں ہوگا بین کرنا تو کوئی حال نہیں ہے حال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے ایمپوریم ہے ایمپوریم بنا اسی لئے تھا پہلے کہ جو آٹیزن ہے ان سے آپ مال حرید جو بھی آپ کے پاس جی آٹا ہے وہ آپ لے لو گورنمنٹ کے پاس باہر بہت برانچز ہے گورنمنٹ آف جمہوریم کشمیر کا جو ایمپوریم ہے ان کے بہت برانچز ہے موبے میں حیدر آباد میں احمد آباد میں بہت جگہوں پر برانچز ہے بنگلور میں ہے اگر وہ اپنے وہاں پر رکھیں اور ان کے ساتھ وہ بازار تار لیبل ہو سرٹیفیکیٹ ساتھ ہو تو وہاں یہ ایک ایمجیٹ ہو سکتا ہے دوسرا اگر مجھے لگتا ہے اس میں اسٹیشن کی طرف سے ٹھیک ہے یا کشمیر چیمبر کرے گا اتنا وہ لارج سکیل پر ایڈویٹیزمٹ نہیں کر سکتا ہے یہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے چاہے انڈیا میں ہوں یا ہندوستان سے باہر ہو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے لوگوں میں ایویرنس کی ضرورت ہے مین اس میں یہی ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاتھ سے بنا ہوا کیا ہے اور مشین سے بنا ہوا کیا شاکت صاحب آپ کے لاغو ہونا چاہیے کیونکہ اس لئے لاغو ہونا چاہیے کہ جب میرے مارکٹ میں ایک میشین سپن بھی ہوگا اور ہینڈ سپن بھی ہوگا میرا ہر کوئی انسان خودگرز ہوتا ہے ہمارا منفیکچرر جو ہے جو اس کے ساتھ ہم وابستگی ہے وہ اتنا آج محنت اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ میں ہزار کے گھر جاؤں گا وہ جاتا ہے میشین کے پاس دس کلو اٹھاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے اس لئے یہاں پہ پابندی ہو تو تب ہی جی کامیاب ہو سکتا ہے روب صاحب آپ کا بہت شکریہ شوکت صاحب آپ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں جوڑے آج کی گفت کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں آگلے ہفتے ایک اور پرسنلٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ایک اور ایشو پہ بات ہوگی جو جمعو کشمیر کے لوگوں سے جڑا ہو اجازت دیجے خدا موسیقی